الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دُحَاها اور اس نے اس کی شب کو گہرا تاریخ کر دیا اور اس کی روشنی ظاہر فرما دی اور زمین کو اس کے بعد کوٹ پھٹک کر قابل رہائش بنا دیا سامین آج ہماری سورہ النازیات کی آئیہ مبارکہ نمبر تیس تھرڈی تک کی تلاوت و درجمہ کا شرف نصیب ہوا مزشتہ درست مبارک میں کل ہماری گفتگو چل رہی تھی رَفَعَ سَنْكَهَ فَسَوَّهَا کہ ربِ ذُلجلال نے آسمان کی جو چھت ہے اس کو بلندی عطا فرمائی اور پھر اسے مناسب بنا کر موضوع بنا کر اسے استحقام اور موازبت عطا فرمائی اس کے بعد ربِ ذُلجلال نے آسمان کی روشنی اور تاریخی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کی نعمت بھی عطا فرمائی اور دن کی نعمت بھی نصیب فرمائی اور یاد رکھئے آپ یہ پیچھے سورہ مبارکہ میں جہاں سے ہم نے تیسویں پارے کا آغاز کیا تھا جس نام پر یہ پارہ مبارک بھی ہے وہاں پہ ہم نے ایک بات کی تھی آپ نے وہاں مبارکہ پڑھی ہوگی ربِ ذُلجلال فرماتا ہے کہ اے لوگو میں نے تمہارے لئے رات کو کیا بنایا لباس بنا دیا اب لباس کے بارے میں وہ وہ لکھا گیا ہے اہلِ لغت نے اہلِ عرب نے اور تفسیر میں اتنا لباس کی وضاعت آئی ہے کہ لباس کسے کہا جاتا ہے لباس ہمارے ہاں تو صرف اسے ایک کو کہتے ہیں جو ہم نے یہ پہن رکھا ہے یہ تو ایک لباس کا معنی ہے کئی لباس کے معنی ہیں لباس کا معنی محبت بھی ہے لباس کا معنی پردہ بھی ہے لباس کا معنی رشتہ قائم کرنا بھی ہے لباس کا معنی خوبصورتی بھی ہے لباس کا معنی راہ تو سکو بھی ہے لباس کا معنی کوئی محبوب چیز دو ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے لباس کا معنی ہر چیز کا ظاہر ہونا یہ بھی ہے ہمارا لباس ہے نا دی اس سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں چھپا کیونکہ اہلِ عرب بڑے فصیل ہو گئے ہیں ان کے ہاں ایک ایک چیز کے لیے نجانے کتنے کتنے الفاظ ہیں دنیا کی ساری زبانیں بہت لیمیٹیڈ اور محدود قسم کی زبانیں ہیں دنیا میں واحد ایک عربی زبان ہے جس کی وسط کو آج تک کوئی نہیں پاسکا اتنی وسی زبان ہے یہ اور واقعی جیسے اللہ نے اپنا محبوب جو ہے وہ اہلِ عرب میں سے چنا ہے پھر اس کی زبان بھی وہ منتخب کی ہے جو کائنات میں کسی اور کی ایسی زبان ہے اور سبحان اللہ کیا کمال ہے کہ جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی اوروں کے علماء کی زبان بھی عربی ہوگی سوال و جواب بھی عربی میں گفتگو بھی عربی میں اللہ نے عربی زبان کو ہی اپنے لئے پسند فرما لی ہے علماء کہ وہ تو ساری زبانیں جانتا ہے خالق ہی وہی ہے لیکن پسند کیا عربی زبان یہ اتنی کمال کی اور حسین و جمیل زبان ہے عربی زبان اتنی لذت والی اور اتنی مٹھاس والی یہ زبان تو اب یہاں پہ جو رب زلجلال نے گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا ہمیں کہ ہم نے تمہیں رات کی گہری تاریخی عطا فرمائی ہے ہم نے آسمان کو شب کو گہرا تاریخ کر دیا اب جب یہ رات چھاتی ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے جس اس علاقے میں ظاہر ہے کئی ہمارے ہاں رات ہے تو کئی دن ہوتا ہے اس وقت ہمارے ہاں جو ہے وہ سہر ہو چکی ہے صبح صادق ہو چکی ہے لیکن کئی جگہوں پہ ابھی بھی سہر اور صبح صادق نہیں ہوئی ابھی رات ہے جیسے جیسے آگے یہ سورج گزرتا جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرف جاتے جائیں گے تو آگے کیا ہے ابھی رات ہوگی اور اس طرف کیا ہے اور کئی جگہ پر سورج نکلا ہوا ہوگا کئی جگہ پہ دوپ ہوگی ہماری مشرق والی طرف میں تو اب یہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا آسمان کو ہم تاریخ کر دیتے ہیں رات تمہیں دیتے ہیں اور اس رات کی تاریخی میں فرمایا اتنے انعامات ہیں اگر تمہیں ان انعامات کی طرف تم چل پڑو کہ اس رات اور تاریخ میں اللہ تعالی کیا کیا کرم فرمائیاں کرتا ہے تو فرمایا تم ہر وقت دعا بھانگو یا اللہ ہمیں رات ہی عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ کتنے انعاج ہیں جو رات کی تاریخی میں ہی نشون ماں پاتے ہیں سیلز ڈیپارٹمنٹ آج یہ پروف کر دا ہے وارٹنی کے لوگ اور کتنے پھول اور سارے دی کلیاں چٹختی ہیں انہیں رات کی تاریخی چاہیے کتنے اور ایسے کام ہیں جو اس شب کے اندر ہوتے ہیں اور خاص طور پہ یہ رات کو جو عوث پڑتی ہے مرحب میڈیکل کے لوگ کہتے ہیں کئی ایسے امراض ہیں جن کا علاج ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس عوث جہاں پہ پڑی ہو اس گھاس پر چلیں اللہ انہیں اس مرز سے شفاعتہ فرما دیتا ایک لمبی فیرست ہے تو اب اللہ کے کارخانہ قدرت میں یاد رکھنا اللہ نے جو جو بھی کیا ہے وہ ہمارے اور انسانوں اور جانداروں کی بلائی کے لئے فرمایا ہے سبحان اللہ آگے فرمایا گیا وَآخْ وَرَاجَ دُحَاہَ اور اسی نے تمہارے لئے روشنی بھی ظاہر کر دی اب آ جائیے دوسرے پہلو پہ دن اللہ نے نصیب فرمایا ہے دن کیا نعمت ہے اس مالک کی کیا روشنی ہے سارے کائنات کی انرجی کٹھی کر لی جائے اور لائٹس لگا لی جائے کیا سورج باری لائٹ کے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیا روشنی ہے ایک ٹکیا وہ نکالتا ہے ایک سورج نکالتا ہے اور ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے اور نیچلر جو ہماری نیچلر یہ سن لائٹ ہے اس جیسی لائٹ جو ہے دنیا میں آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور نہ کبھی بنا پائے گا اور اس روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں ہم قصبِ معاش کرتے ہیں ہم اپنے کام کے لیے بھی صبح ہوگی دن چڑے گا آپ دیکھیں گے کہ خالی سڑکیں تھیں خالی روڑ تھے صبح جناب ساری دنیا جا رہی ہوتی کس کے لیے ایک قصبِ معاش کے لیے ساری دنیا ایک منظر ہوتا ہے اور کیا کریں چیزوں پہ دیکھا کریں صبح جب جا رہے ہوتے ہیں ہم بھی قصبِ معاش کے لیے دیکھتے ہیں یا اللہ کیا تیرا نظام ہے کوئی سائیکل پہ ہے کوئی بائیڈل ہے کوئی بائیک پہ ہے کوئی گاڑی پہ ہے کوئی کسی چیز پہ ہے سارے لوگ جا رہے ہیں رزقِ حلال کی تلاش میں یہ چیزیں observe کرنے والی ہیں یہ ملاحظہ کرنے والی ہیں یہ دیکھنے والی چیزیں اور قرآن آپ پر پڑھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں مسلسل عبادات کے بارے کتنے جملے ہیں بہت تھوڑے ہیں اس مقابلے میں اس کے مقابلے میں یہ ساری آیات زیادہ ہیں کس بارے میں مشاہدات کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس فطری تقاضوں میں لانا ساتا ہے کہ انسان تو اس میری کائنات میں غور کر اس میری کائنات میں غور و فکر کر اور دیکھ یہ سارے گلشن کو سجانے والا اور یہ ساری رونکے لگانے والا یہ کیا اللہ ہے جب تیری نظروں میں کوئی اور حسین ٹھہرے تو اس حسین سے پہلے اس حسین کا تصور کرنا جس نے سارا یہ حسن پیدا فرمایا ہے جب تیری نظر میں کوئی اور مالدار ٹھہر جائے تو اس وقت غور کرنا اس کو مالک مال کا بنانے والا اور اتنا دینے والا کون ہے وہ اللہ ہے انسان کی کسی بھی چیز کو جب کسی کو دیکھے کہ وہ بلا کا عالم ہے علم والا ہے صاحب علم ہے اور اس نے دنیا کو اپنے علم سے حرام کر دیا تو اس وقت غور کرے اس کو علم دینے والا جو علیم ہے اس کا عالم کیا ہوگا ہم انہی چیزوں کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتے ہیں حسن ہے مال ہے دولت ہے عوضہ ہے علم ہے تقویٰ ہے یہی چیزیں ہیں جو کسی سے انسان کو محبت کرنے پر مجھور کرتے ہیں تو انسان غور کرے اس سے ہم اتنی محبت کر رہے ہیں اس چیز پر تو جس نے اس کو دیا ہے اس کے مقابلے میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے اس لیے بار بار مشاہدات کی دعویٰ دیتا ہے اسلام اس لیے بار بار قرآن سوچنے کی دعویٰ دیتا ہے میں نے ارز گیا ہم رسوم کا شکار ہیں کل جمعہ میں نے ایک بات ارز کی خطبہ ہے جمعہ تول مبارک عربی خطبہ سے پہلے کہ ہم جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں تو رسم کے لیے آتے ہیں یہ سچی باتیں ہیں ہم نا منافقت بہت عام ہو گئی ہمارے ہم اللہ سے بھی منافقت کرتے ہیں رسم کے لیے آتے ہیں چل یار دو رکض پڑھ یہ کہنے کے جمعہ ہی نہیں پڑھے آپ بتائیے زہر کی کتنی رکھتے ہیں فرض چار ہے نا اور جمعہ کے کتنے ہیں دو ہیں عجر زیادہ جمعہ کا ہے یا زہر کا جمعہ کا جمعہ کا ہے کھل کے بولیں جمعہ کا زیادہ عجر ہے ہاں جی جمعہ کا عجر زیادہ ہے تو پھر رسول تو یہ ہونا جایے تھا ثواب کٹ جاتا وہاں چار ہیں یہاں دو ہیں کیوں عجر زیادہ ہے کبھی سوچا ہے کیوں عجر زیادہ ہے صرف خطبے کی وجہ سے صرف خطبے کی وجہ سے عجر زیادہ ہے کہ مسلمان اس دن بیٹھ کے قرآن حدیث ایمان اعتقادات معاملات اس پہ بات کرتے ہیں کٹھے ہو کر بتائیے جس کو خطبہ ہی نصیب نہ ہوگا کیا فائدہ ہو عربی خطبہ تو سمجھنے ماشاءاللہ آتے تھوڑے ہیں کوئی عرب تھوڑے آتے ہیں گپال نگر والے عرب تھوڑے ہیں عربی جو میں پڑھتا ہوں تو سمجھ کوئی نہیں آتی کیا ہے سوائلہ ماشاءاللہ شاید کوئی ایک دو بیٹھے ہوں اصل خطبہ کیا ہے جو آپ سمجھ پائیں وہ تو اردو خطبہ ہوتا ہے اور جب فریستہ ارجسٹر لے کے چلا جائے انٹری نہ ہو تو پھر کیا فائدہ یہ خدارہ عبادت کو رسم نہ بنائے عبادت کو مالک کی بارگاہ کی بندگی اور مشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے میں نے یہاں تک پڑھا ہے طبیعت ہل کے رہ جاتی ہے یہاں تک لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بندہ ہل جاتا ہے اور بندہ سوچتا ہے ہم تو انتہائی نالیک ترین لوگ ہیں آپ فرماتے ہیں صحابہ کے کثیر اقوال میں نے پڑھے کہ ایسا مت سمجھنا کہ ایک عبادت یا نماز میرے اوپر بوجھ ہے میں اس کو اپنے سے اتار لوں جب ایسی نماز پڑھے گا وہ نماز تمہارے موہ پہ مار دے جائے گی آج آپ میں سے 99% ایسی میں ہیں اور یار پڑھ لی ایک بوجھ یہ ہے سرت ہم بوجھ اتارتے ہیں وہ فرماتے تھے بوجھ نہیں ہے یہ تو یار سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ جو ابھی میں نے دوسری رکعت میں سورہ پڑھی ہے نا اس کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں میں نے کئی اسادزہ سے اس پہ بات کی کئی اسادزہ پہ اس ایک آیت پر فویل للمسلیم بربادی ہے نمازیوں کے لئے میں ارز کرتا ہوں نا قرآن کو غور کر کے پڑھیں تو پھر ہی پتہ جلتا ہے اب یہ سورت کئی دفعہ آپ نے پڑھ بھی دی ہوگی سن بھی دی ہوگی آئیمہ کرام پڑھ بھی دیتے ہیں آپ سن بھی لیتے ہیں نہ پڑھنے والے کو اس کا انداز نہ سننے والے کو اس کا پتہ فویل للمسلیم فویل للمسلیم اس کے بعد آیت ہے وہ دائرہ لگا ہوا ہے بات کہتا ہوں فویل للمسلیم بربادی ہے نمازیوں کے لئے ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ آیت یقین کریں ہم اسی طرح کرتے ہیں ہم نے عبادت عبادت ہے کہ آصل میں کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے خشو خضو کے ساتھ جھک کر اپنے مالک کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دیزاج ہوئی کے لئے اس کے دربار میں اس کے حضور گر پڑنا تزلل کے ساتھ عبادت کا معنی سب نے یہ لکھا ہے اتزلل اپنے آپ کو زلیل اور رسوہ اور حقیر بنا کر اس مالک کے آگے ڈال دینا اس کو کہتے ہیں عبادت میرے پاس پڑھی ہے کتاب امام راگب اسپہانی کی مفردات القرآن اس کو اٹھا کے دیکھ لیجی عبادت کا معنی ہی تزلل ہے اپنے آپ کو زلیل اور حقیر کر دینا اس مالک کے آگے اگر اس درجے کا نہیں ہے تو یاد رکھنا پھر بوجھ ہی ادھرا ہے عبادت کو ہی نہیں ہے اس لیے یہ آپ پہ ہم پہ سب پہ فرض ہے ہم عبادت کو بوجھ سمجھ کے نہیں عبادت کو اپنے مالک کی بارگاہ میں بندگی کی نیت سے حاضر ہوں یہ نماز اگر یہ نماز ہے تو پھر فائدہ ہے وگرنہ یہی آیت فویل للمسلی فویل للمسلی یہ بڑی اہم چیز ہے آپ نے روایات نہیں سنی کتنے لوگ آج پہ کہا جی ڈیل لاک جیبریل بتا کتنے کا قبول ہوا مولا ایک کا بھی نہیں ہوا اللہ اس کے تیاد لکھا ہے ان کے تیاد لکھنے والوں نے اس کی وجہ پوچھی گئی کیا ہوا کہا کسی کا رزق نہ پاک کا تھا کسی کا پیسہ حرام کا تھا کسی نے کسی پہ ظلم کیا تھا کوئی یتیم کا مال کھا کے آیا تھا کوئی غریب کا حق کھا کے آیا تھا کوئی مسکین کا حق مار کے آیا تھا کوئی رشوت کا پیسہ لے کے آیا تھا کوئی پڑوسی کا حق مار کے آیا تھا کوئی صرف آیا تھا لوگ کہیں گے حاجی صاحب کوئی آیا لوگ کہیں گے واہ 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 عمرہ کر کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کسی کا بھی نہیں قبول ایک بھی وہ نہیں آیا اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور اپنے آپ کو مجرم بنا کے اس کے دربار میں لے کے جا رہا ہوں اب اندازہ کریں یہ کو یہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک غاق کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ حقیقت حال ہے اس لیے یہ میں اس لیے ارز کرتا ہوں ساری باتیں اس کو رسم نہ بنائیے عبادت کسی اور چیز کا نام ہے عبادت تو تڑپنے کا نام ہے مچھلی ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری پیاری مثالیں دی ہیں فرمایا مچھلی جب وہ پانی سے باہر نکلے تو کبھی اس کو تڑپتے دیکھا ہے ہوئے ہوئے کیسے تڑپتی ہے فرمایا جب عبادت کے لیے تو ایسے تڑپے تو سمجھ لے اب تو عبادت کرنے جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تڑپ پیدا کریں وہ شوق پیدا کریں وہ ذوق پیدا کریں اور تڑپتے رہیں اس مالک کے لیے وہ تڑپ پیدا ہو جب وہ تڑپ پیدا ہو جائے گی تو پھر یقین جانئے جنت تو بہت چھوٹی چیز رہ جائے گی اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو بوقت موت اپنا دیدار اطاف فرمائے گا لکھا ہے کتابوں میں پھر جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے اور پھر کہا تھا جس نے جو تڑپتا تھا دین کے لیے جو مچھلی کی طرح تڑپتا تھا وہ رونی پڑا تھا ساری ہوروں کی سردار ہے تیرے لیے بھائی رونے لگ پڑا اس کو تو جشن منانے چاہیے تھے کہ ہوروں کی سردار مجھے مل رہی ہے کہا نہیں ہوروں کی سردار کے لیے تھوڑا تڑپا تھا ہوروں کی سردار کے لیے تھوڑے انگاریں کھائے تھے ہوروں کی سردار کے لیے تھوڑے اپنے جسم پر ریت گلوائی تھی یہ تڑپ تو تھی وہاں جنت میں بھی جائیں تو مالک اور یار کے دیدار ہوں اونے شونے نہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا تھا نے فرمایا بلال تیری دڑپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے بلال جیسے راضی ہوگا مجھے اس کو ویسے راضی کریں یہ میراج شریف کی بات ہے اس لیے ہمارے لیے وہ عظیم ہستیاں مشعل راہ ہیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہم اس انداز میں اس مالک کی طرف بڑھیں اور یہ جو الفاظ بار بار مشاہدات کے آتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں مشاہدات پہ غور کیجئے اور اس مالک کے اس خوبصورت کارخانہ قدرت میں غور کیجئے تاکہ عبادت کی اصل روح ہمیں نصیب ہو جائے بوجل سمجھ گے نہیں بوجھ سمجھ کے نہیں جب آپ کو لگے نہیں یہ بوجھ اور یہ وہ نہیں ذوق کے ساتھ پڑے سو بوجل نفل نہیں دو محبت والے پڑے جس میں مستغرک ہو کے مالک کی یاد میں دڑپ کے پڑے وہ دو زیادہ افضل ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتافہ اور ہمیں اللہ ذوق عبادت رصیب فرمائے اور مالک اور اپنے یار کا شوق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاو موسیقی